اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ کہف سورہ نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر چوہتر تک اٹھارہ آیتیں ہیں اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے موہ موڑ لے اور جو کچھ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اسے بھول جائے بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں اس سے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے اور اس کے کانوں میں گرانی ڈال دی اور آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی اور آپ کا رب خوب بخشنے والا رحمت والا ہے اگر وہ ان کے یہ پر انہیں پکڑے تو یقیناً ان کے لئے عذاب جلدی لائے بلکہ ان کے لئے وعدے کا مقرر وقت ہے وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے اور یہ بستیاں ہم نے انہیں ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک مقرر وقت طائق کیا تھا اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یوشا بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا میں مدت ہائے دراز چلتا رہوں گا فلمہ بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذا سبیلہ فی البحر سرابا پھر جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے سو اس نے دریاؤں میں اپنا راستہ سرنگ نمہ بنا لیا فلمہ جاوزا قال لفتاہ آتنا غداعنا لقد لقینا من سفرنا حادہ نسبا پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو اس یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا ہمیں ہمارا ناشتہ دو بلا شبہ یقینا اپنے اس سفر سے ہم تھکاوٹ سے دوچار ہوئے ہیں وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس چھہرے ہوئے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے وہ نہیں بھولائی مگر شیطان ہی نے کہ میں اسے یاد رکھوں اور اس نے عجیب طرح دریاؤں میں اپنا راستہ بنا لیا اس نے کہا یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹے چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا یعنی خزیر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا موسی نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے اور جو چیز تیرے احاتے علم میں ہے ہی نہیں تو اس پر صبر کیسے کرے گا اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یقینا انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا اور میں کبھی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اس نے یعنی خزیر نے کہا پھر اگر تُو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی شائع کی بابت مجھ سے سبال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تُس سے کروں پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس یعنی خزیر نے کشتی میں سراک کر دیا اس نے یعنی موسیٰ نے کہا کیا تُو نے اس میں سراک کر دیا کہ اس کشتی والوں کو ڈبو دے تُو نے بڑا ہولناک اور انوکھا کام کیا ہے اس نے یعنی خزیر نے کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تُو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا اس نے موسیٰ نے کہا میری بھول چوک پر تُو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال فَانْتَلَقَ حَتَّىٰ اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا ذَقِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسًا لَقَجِئِتَ شَيَّنْ نُقْرَا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ جب دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس نے یعنی خزیر نے اسے قتل کر دیا اس نے موسیٰ نے کہا کیا تُو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا یقیناً تُو نے بہت ہی برا کام کیا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ میں آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر چہوہتر تک اٹھارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت سے اعراض کرے پھر اس کے بعد آگے پورا لمبا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خزیر کا ہے مچھلی کا دریا میں چھلانگ لگانا اس کا تذکرہ ہے پھر منزل مقصود کو پا لینا اس کا ذکر ہے پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خزیر کی ملاقات ہوئی اس کا ذکر ہے کشتی کو توڑنے کا واقعہ پیش ہوا اور لڑکے کو قتل کرنے کا واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ ہے تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لیتے ہیں آیت نمبر ستاون اٹھاون اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اللہ کی آیتوں کے ذریعے اس کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ اعراض کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے جو اس نے پیش کیا ہے آپ غور کریں سورتاہہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 سے 126 کے درمیان ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَ وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَ نِعَامَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ قَالَ قَذَالِكَ عَدَتْتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا اس کے لئے دنیا ہم تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ تُو نے مجھے آنکھ والا بنایا تھا تو اللہ کہے گا اسی طریقے سے کیوں کہ ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھی تُو نے بھلا دیا تو آج ہم نے بھلا دیا فَنَسِيْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا تو آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا رب بڑا مہربان ہے اسی کا تذکرہ ہے وَرَبُكَ الْغَفُورُ وَذُرْرَحْمَةَ اور آپ کا رب بخشنے والا رحمت والا ہے اللہ کی رحمت بشمار ہے کوئی اللہ کی رحمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا تو اللہ رحم کرنے والا اللہ بخشنے والا اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ کی بخشائش کا تذکرہ ہے اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے آپ غور کریں سرورات سرہ نمبر تیرہ آیت نمبر چھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَغْفِرَتِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ غُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود بھی بخشنے والا ہے اور آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے سرہ فاتر سرہ نمبر پینتیس آیت نمبر پینتالیس وَلَوْ يُعَخْذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَ بُمَا تَرَكَ لَا ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو روح زمین پر کوئی نہ بچے لیکن اللہ تعالیٰ محلت دے رہا ہے پھر آگے ہے سرہ نام سرہ نمبر چھے آیت نمبر بارہ رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے سرہ عراف سرہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو چھپن وَرَحْمَتِ وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءِ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے اللہ بڑا مہربان ہے سرہ حجر سرہ نمبر پندر آیت نمبر انچاس اور پچاس نبِ عبادِ اَنِّيَنَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ میرے بندے کو بتلا دیجئے کہ میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے تو اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کے اندر امید کی کرن جاگتی ہے پھر اسی طریقے سے اللہ کی پکڑ کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی ڈڑتا ہے تو رجع امید خوف اور رجع کے دنمیان زندگی گزارنا لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو اس وقت ایک ہی چیز سامنے رکھنا امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور ماف کرے گا تو جو جیسی امید رکھے گا اللہ کو ویسے ہی پائے گا لیکن دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ اللہ پکڑنے والا ہے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے پھر اسی طرح اللہ ماف کرنے والا ہے تاکہ آدمی مایوس نہ ہو اور اگر ڈر نہ رہے تو آدمی جری ہو جائے گا بہادر ہو جائے گا گناہ کے کام کرے گا اس لئے دونوں کے درمیان زندگی گزارنا یہ مومن کی نشانی ہے اور آخری وقت میں صرف امید رکھنا کہ اللہ مجھے ضرور ماف کرے گا اور اللہ ماف کرنے والا ہے مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کی اللہ مجھے ضرور ماف کرے گا لیکن دنیا کے اندر رجع امید اور خوف کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آپ غور کریں آگے ذکر ہے وَطِلْكَ الْقُرَىٰ أَحَلَقْنَاهُمْ لَمَّا غَلَمُوا اور گاؤں والوں کو ہم نے برباد کر دیا حلاق کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تھا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سو دو وَقَذَلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَهِ اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ اسی طریقے سے آپ کے رب کی پکر ہے جب وہ گاؤں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم تھی اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے و بہت دردناک بھی ہے سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس آیت نمبر چالیس فَقُلَّنْ أَخَذَنَا بِذَمْبِهِ فَمِنْهُمَنْ اَرْسَلْنَا لِهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمَنْ اَخَذَتُ السَّيْحَةِ وَمِنْهُمَنْ خَسَفْنَا بِالْعَرْضِ وَمِنْهُمَّنْ اَغَرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا کسی کو اوپر پتھر کی بارش کی کسی کو چیک کے ذریعے ہلاک کر دیا اور کسی کو زمین میں دھسا دیا اور کچھ لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ناظرین اکرام ہمیں آپ کو غور کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے اگر نہیں بچئے گا تو اللہ پکڑ لے گا محلت اللہ نے دے رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے چلے جائیں جس دن وہ پکڑے گا تو چھوڑنے والا نہیں ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنے آمال کے تعلق سے فکر مند رہنا ضروری ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب ہی اللہ پکڑتا ہے ورنہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے محلت دے رکھی ہے اور اللہ نے جس کو پکڑ لیا ہے تو اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں اس لئے گناہوں کے کاموں سے بچئے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے آمین اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یوشہ بن نون مچھلی کا واقعہ اور اس کے بعد خضر کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کئی آیتوں میں ہیں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 کے درمیان 23 آیتوں میں ہیں لیکن آج کے درس میں ہم صرف پندرہ آیتیں لے رہے ہیں آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 کے درمیان اور پندرہوں پارہ آیت نمبر 74 پہ ختم ہو جا رہا ہے پھر آیت نمبر 75 سے سلاہوں پارہ شروع ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یوشہ بن نون کا واقعہ اور خضر کا واقعہ آپ کے سامنے ہمارے درمیان خضر کو لوگ بولتے ہیں خضر لیکن آپ حدیث بغور کیجئے گا تو وہ اس میں خضر لکھا ہوا ہے خواب پر زبر ذات کو زیر اب خضر کہاں سے مشہور ہو گیا کون سی حدیث میں لکھا ہوا مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے جو معلوم ہیں وہ حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کہ خضر ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے تین سوالات کیے تھے یا صحابہ کوف کون ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے ذلقرنین کون ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ یہاں بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 74 کے درمیان پندرہ آیتوں میں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو سفر کیوں کرنا پڑا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشا بن نون کے ساتھ کیوں چلے مچھلی لے کر کیوں چلے اس سفر کی ضرورت کیوں پڑی پتہ یہ چلا علم سیکھنے کے لئے سفر کرنا بہت ضروری ہے جب تک سفر نہیں کریں گے آپ کو علم نہیں آئے گا جانکاری نہیں آئے گی اور ہمارے صلف صالحن نے سفر کیا نبیوں نے سفر کیا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تو ہم اور آپ سفر کیوں نہیں کریں گے جو سفر کرتا ہے علم سیکھتا ہے وہ علم کی اہمیت کو سمجھتا ہے لیکن فری میں اگر علم مل جائے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی علم سیکھئے اس کے لئے سفر کیجئے اور علم کے لئے سفر کرنا یہ نبیوں سے بھی ثابت ہے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کی چھوٹی سی غلطی بڑی ہو جاتی ہے اس لئے آپ کی زبان سے اگر آپ کو اللہ نے بڑا عہدہ دیا ہے چھوٹی غلطی بھی مت نکالی ہے زبان سے کوئی بات مت کہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کی ضرورت اس لئے پڑی حدیث کے اندر آیا اور یہ واقعہ ان حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4727 پھر اسی طرح 4725 ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر پورے واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے سعی بخاری کی حدیثیں حدیث نمبر 4727 عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قام موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے خطیباً فی بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہو گئے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئے تو اللہ نے کہا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا میرا فلا بندہ ہے جس کو میں نے اپنا خاص علم دیا ہے خاص علم اللہ تعالی نے عطا کیا خاص رحمت ان کو عطا کیا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهُ تو اللہ نے سختی کی اور عطاب نازل کیا اور اللہ تعالی نے گرفت کی کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا نہیں کہنا چاہئے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ایک دوسرے سے جاننے والے ہیں آگے بڑھنے والے ہیں پھر آگے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اسی حدیث کے اندر ہے بَلَا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ فَهُوَ عَلَمُ مِنْكَ میرا ایک بندہ ہے جو دو دریاؤں کے سنگم کے پاس ہے وہ تُس سے زیادہ جانکار ہے تُس سے زیادہ علم والا ہے آپ سے زیادہ علم والا آپ ان کے پاس جائیے اب موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اپنے نوجوان ساتھی یوشا بن نون سے کہا چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا جب تک کہ دو دریاؤں کے سنگم کے پاس نہ پہنچ جاؤں یا پھر بہت دور تک چلتا رہوں گا کیونکہ مجھے علم حاصل کرنا ہے وہاں پہنچنا ہے اللہ نے کہا ہے چلنے کے لئے وہاں جانا ہے اب میں چلتا رہوں گا دونوں چلے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَهُ تَهُمَا پھر جب وہ دونوں دو دریاؤں کے ملنے کے پاس یعنی سنگم کے پاس پوچھے نَسِيَهُ تَهُمَا تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے اب یہ دو دریاؤں کا سنگم کہاں ہے مجمع البحرین کہاں ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد سہرہ سینہ کا وہ جنوبی علاقہ ہے جہاں خلیج اقویٰ اور خلیج سویس دونوں آ کر ملتے ہیں اور بحر عمر میں جا کر مل جاتے ہیں مجمع البحرین سے مراد یہی ہے اور ان آیتوں سے یہ واقعہ پوری طریقے سے فٹ ہوتا ہے اب وہ دونوں چلے چلنے کے بعد کیا ہوا ایک جگہ بیٹھ گئے اب جہاں ان کو بیٹھنا تھا وہاں مچھلی جو تھی وہ کس طریقے سے جاگ گئی اور زندہ ہونے کے بعد مچھلی پانی کے اندر بھاگ گئی اور اس نے سرنگ بنا لیا اس لئے دو مرتبہ آئے گا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا تو اس نے سمندر میں دریا کے اندر سرنگ کی طرح اپنا راستہ اس نے بنا لیا اب وہ دونوں آگے چلے مسالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آتِنَا غَدَعَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفْرِنَا حَادَا نَسَبَا لائیے کھانا اُنہ تو کھا لیتے ہیں بہت تکلیف پہنچی ہے سفر بہت لمبا ہے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کہا جی ہم تو بھول گئے ہم تو بھول گئے ہم تو مچھلی کو بھول گئے وہیں بھول گئے اور کس نے بھولایا مجھے وہ چیز نہیں بھولائی مگر شیطان نے بھولا دیا کہ میں اسے یاد رکھوں میں یاد نہیں رکھ سکا شیطان نے بھولایا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا پھر مچھلی ایک انوکھے انداز سے دریا کے اندر اپنا راستہ بنا لیا دیکھیں دو مرتبہ آیا سرنگ بنا لیا انوکھے انداز سے راستہ بنا لیا اب اللہ نے اس کو طاقت دی اس نے راستہ بنا لیا تو یوشا بن نون نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا مچھلی کو لیکن میں بھول گیا آپ کو بتا ہی نہیں سکا ارے وہیں تو ٹھارنا تھا جہاں مچھلی اندر جائے گی وہیں پر اس نیک بندے سے ملاقات ہونی ہے چلیے پھر واپس چلتے ہیں جی یہ تو یہی مقام تھا جہاں ہم کو ٹھارنا تھا اور اس بندے سے ملاقات ہونی تھی تو کہ مچھلی پانی کے اندر چلی جائے گی تو وہ نشانیں کہ ہم کو اس بندے سے ملاقات وہیں کرنی پھر اس کے بعد واپس وہ لوگ لوٹ کرائے آیت نمبر 65 کے اندر ہے تو وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اور خاص علم دیا ہے رحمت سے مراد اکثر علماء کہتے ہیں نبوت عطا کی ہے کچھ لوگوں نے کہا خصوصی الہمات ہے اور وَعَلَّمْنَا هُمِ اللَّدُنَّ عِلْمَا اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا وہ خاص علم جس کا تذکرہ ابھی ہوگا اور موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ پیش آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خضیر کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا آیت نمبر 66 سے 70 کے درمیان غور کیجئے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خضیر سے ملاقات ہو گئی چلنا ہے ان کو ساتھ لینا ہے تو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو جو علم ہے مجھے وہ علم سکھا دیجئے دیکھئے شاگرد کے لیے ہے کہ وہ استاد کے پاس آئے علم سیکھے اب استاد اور شاگرد کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے جی آپ صبر نہیں کر پائیں گے علم سیکھنے کے لیے جانکاری کے لیے صبر بہت ضروری ہے جس کے پاس صبر نہیں وہ علم سیکھی نہیں سکتا جانکاری حاصل نہیں کر سکتا صبر سب سے اہم چیز ہے آپ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ نبی ہیں اور جو چیزیں میں کرنے والا ہوں اللہ نے جو مجھے بتایا ہے ظاہری طور پر وہ چیزیں نقصان دے ہیں تو آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا اس لیے آپ کو ذرا صبر کرنا پڑے گا میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور جانتے ہیں آپ صبر کا فائدہ کتنا ہے ان اللہم عصابرین آیت نمبر اکتر سے تہتر کے درمیانے کشتی توڑنے کا واقعہ پیش آیا فَنْتَلَقَ حَتَّىٰ اِذَارَكِ بَا فِسْسَفِينَةِ دونوں چلے کشتی میں سوار ہو گئے وہ کشتی والا خزیر کو جانتا تھا تو آ کر بیٹھ گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا کچھ دور چلے تو خزیر نے اس کشتی کے اندر سراخ کر دیا آپ نے سراخ کیوں کر دیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ڈوبو دیں ظاہری طور پر یہ چیز غلط تھی سراخ کر دیں گے تو سب لوگ ڈوب جائیں گے میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے چلیے میرے معاملے میں سختی نہ کیجئے اب میں کچھ بھی آپ سے بولنے والا نہیں ہوں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا چلیے چلے مجو بھول گیا میرا معاخضہ مت کیجئے اور میرے معاملے میں سختی مت کیجئے آپ دونوں چلے آیت نمبر چھوہتر بغور کیجئے ایک لڑکا ملا ایک بچہ ملا تو اس کو قتل کر دیا تو آیت نمبر چھوہتر میں پندرہ ہوا پارا ختم ہو رہا اس کے بعد خضیر نے کیا کیا اس کے لئے آپ کو اگلی نشست کا انتظار کرنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور خضیر جب چل رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو خضیر نے کہا دیکھئے ایک چڑیا آ کر بیٹھی ہے آپ غور کر لیجئے میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھ رہے آپ اس چڑیا نے پانی کتنا لیا ہے اور سمندر کا پانی کتنا کم ہوا کچھ نہیں اللہ کا علم بہت زیادہ ہے آپ کا علم کیا میرا علم کیا کچھ بھی نہیں اللہ نے مجھ کو سکھایا میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین اکرام اس کے بعد کیا ہوا اس کو جاننے کے لئے اگلی نشست کا انتظار کرنا ہے اگلی نشست سنیے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق بات کہنے خدعمل کرنے علم حاصل کرنے اور صبر کرنے کے اللہ توفیق دامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحبہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ